سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن آج بے پناہ ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ کی رحمت کو طلب کریں کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت تو پوری دنیا کے اندر حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا ملک شام ہو یا یمن ہو ملک شام کے حالات یہ ہیں کہ میں نے ان کی زندگی پڑی شام کے حالات انٹرنیٹ پر دیکھے تو پتا چلا کہ ملک شام کے مسلمان اپنے بچوں کو گھوڑے کی گھاس کھلانے پہ مجبور ہو گئے اس وقت ان کو روٹی کا بھی مسئلہ ہے روٹی کا ٹکڑے کو وہ ترس رہے ہیں یمن کے اندر حال یہ ہے کہ چند ہفتوں پہلے نبے ہزار مسلمان نبے ہزار مسلمان فاقہ کشی کا شکار تھے فاقہ کا شکار تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کشمیر کا حال یہ ہے کہ چار ہزار مسلم نوجوانوں کی آنکھوں میں گولیاں مار کر ان کو اندھا کر دیا گیا آپ سوچیں اگر انسان کو ڈائریک قتل کر دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے تو گھر والوں کو صبر ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کی آنکھ میں گولی مار کے اندھا کر دیا جائے تو نہ اب وہ گھر والوں کے کام کر رہا نہ وہ بیوی بچوں کے کام کر رہا بلکہ اس کا حال کیا ہوگا اب وہ اپنے گھر والوں پہ بوجھ بن جائے گا یعنی اسلام دشمن طاقتیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بھکاری بنانے کے چکر میں ہیں مسلمانوں سے روزی روٹی کے حوالے سے اس قدر تنگ دست کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح سے بھی اٹھ کر کے کھڑا نہ ہو سکے یہ کیوں ہوتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مسیبت آتی ہے وہ تمہارے برے عمل کے سبب سے آتی ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمان روٹی کے ٹکڑوں کو ترز جاتے ہیں جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں سے ان کا وقار چھین لیا جاتا ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں کے عزت اور عبرو پہ حملہ کیا جاتا ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو عزت زلط میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو بہاریں خضا میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو خوشیاں گموں میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو دسترخان کی بہاریں روٹ کر کے جو ہے وہ تنگ دستی اور فاقہ کشی کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتی ہے ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت روڈ گئی ہے تو آؤ ہم کہاں جائیں کس کے در پہ جائیں کس کی چوکھٹ پر جائیں کیا اللہ کے سوا کوئی اُد جیسا کریم ہے اُد جیسا کوئی کرم کرنے والا ہے اُد جیسا کوئی رحم کرنے والا ہے خدا کے عزت کی قسم میرے اللہ سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی رحم کرنے والا ہے نہ کوئی کرم کرنے والا ہے اللہ یہ شبِ براد شبِ مراد شبِ قدر کیوں عطا کرتا ہے اس لئے عطا کرتا ہے میرے بندوں اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو گناہ کرنا تمہارا کام تھا میں غفار ہوں لو میں تمہیں شبِ براد دیتا ہوں تاکہ تم آ کر کے توبہ کر لو میں تمہیں معاف کر دوں میں تمہیں شبِ مراج دیتا ہوں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں میں تمہیں شبِ قدر دیتا ہوں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں اس لئے کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے خدا کی رحمت بہانہ ڈھونٹی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے تو میں اس کے دن پلٹ دوں میں اس کو بہارے عطا کر دوں میں اس کو خوشیہ عطا کر دوں اور مسلمانوں یاد رکھو ہمارے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پر نہیں ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر کسی مالدار کی چوکھٹ پر نہیں ہمارے مسائل کا حل کسی ایجوکیٹڈ کے پاس نہیں ہمارے مسائل کا حل ہے تو اللہ کی چوکھٹ پر ہے کل بھی مسلمان کے مسئلے کا حل اللہ کی چوکھٹ پر تھا اور آج بھی مسلمان کے مسئلے کا حل خدا کی چوکھٹ پر ہے ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہوگا ہمیں اللہ کے قریب آنا ہوگا اللہ فرماتا ہے فَفِرُوا إِلَاللَّهِ کہاں جا رہے ہو دوڑو اللہ کی طرف واپس پلٹو اللہ کی طرف آج ہم رو رو کر اپنے رب کو منائیں گے آج ہم اپنے رب کو رازی کر کے ہی اٹھیں گے اگر ہم نے اپنے اللہ کو رازی کر لیا تو ہمارے دن پلٹ جائیں گے ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی ہماری مشکلیں آسان ہو جائے گی ہر آدمی آج اب سردہ ہے گمگین ہے پریشان ہے خود مالے گاؤں کے کاروباری حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے جارے ہیں ہر بڑا بیوپاری ہو یا چھوٹا مزدور سب لوگ بے چھین ہے لیکن کوئی گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہے گناہ چھوڑ دو اپنے رب کی طرف پلٹو گناہ چھوڑنے اٹھا ہے موسیقی